اب پریزاد اپنی شناخت ختم کر کے روپ پوش ہو جائے گا کیونکہ پریزاد اب اس دنیا کا راز جان چکا ہے پریزاد کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پیسہ کیسے لوگوں کو بدل دیتا ہے وہ بھائی جو اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے آج تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں ناہید بھی پریزاد سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہ کر سکی اب پریزاد کی ملاقات جس کسی سے بھی ہوگی پریزاد سب کی مدد کرتا جائے گا لیکن پریزاد ابھی بھی سکون کی تلاش میں ہوتا ہے جو کہ پریزاد کو نہ تو غربت کی حالت میں ملا اور نہ ہی امیر ہو کر کیونکہ پریزاد تو صرف سچی محبت چاہتا تھا جو اسے نہ مل سکی لوگ پریزاد سے صرف اس کی دولت کو دیکھ کر بات کرتے ہیں پریزاد اپنی زندگی سے تنگ آ جائے گا اور اپنا سب کچھ اپنے وفاداروں کے حوالے کر کے تاکہ تمام تر نظام ویسے ہی چلتا رہے ایک ایسی جگہ چلا جائے گا جہاں اسے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا اور پریزاد اس دنیا سے تعلق ختم کر کے درویشی حالت اختیار کر لے گا تو دوستو آنے والی اپیسوڈز بہت ہی انٹرسنگ ہونے جا رہی ہیں